بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتین دیکھ رہا ہے آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین موٹیوے واقعے کے حوالے سے تین نئی اپ ڈیٹس ہیں جو کہ میں نے آپ کو دینی ہے ایک تو بہت ہی امپورٹنٹ اپ ڈیٹس ہے جو میں نے آپ کو دینی ہے وہ ہے آبِ دلی کے حوالے سے آبِ دلی جو کہ اس وقت چلاوا بنا ہوا ہے کہیں پکڑا ہی نہیں جاتا اور دس فٹ کے فاصلے سے بھی وہ غائب ہو جاتا ہے یہ کیا بلا ہے آبِ دلی اور کیا وجہ ہے کہ آبِ دلی کسی طرح کسی طور پکڑا نہیں جا رہا اب اس پر جسے ہم کہتے ہیں سونے پہ سوہا گا کیا کہ یہ شخص آبِ دلی اتنا نڈر اتنا دلیر ہے کہ اس کو کسی کی پرواہ نہیں جس جگہ سے وہ پہلے پکڑا گیا اسی جگہ پر دوبارہ جاتا ہے اسی شخص سے دوبارہ ملنے کے لیے جاتا ہے اور اس کے باوجود بلکل وہی کاروائی ہے وہی قبرستان ہے وہی پارک ہے اور وہ پھر فرار ہو جاتا ہے اس پر ہم کیا کہے یعنی ہماری پولیس اتنی نا اہل ہے کہ اتنے قریب ایک مجرم اور آپ اتنے سارے اور وہ ایک شخص اور وہ آپ کی نظروں سے ایک دم سے بھاگ جاتا ہے اور وہ انہی رشداروں سے میں نے اپنی گزشتہ ویڈیوز میں بھی آپ کو کہا تھا کہ یہ اپنے رشداروں سے بار بار ملے گا اپنی بیوی کے بارے میں معلومات لینے کے لیے وہ اپنی سالی سے ملا وہ پیسے لینے کے لیے اپنے بھائی بہنوئی کے پاس گیا اور اسی طرح سے وہ اپنے رشداروں کو گاہے بگاہے مل رہا ہے لیکن اس سے اپنا ٹیلی فون آف کیا ہوا ہے تاکہ اس کو کوئی ٹریس نہ کر سکے یقیناً وہ کوئی دوسری سم بھی استعمال کر رہا ہو سکتا ہے تاکہ اس کو کوئی ٹریس نہ کر سکے آج کل جو سمز کے معاملات ہیں وہ بھی بڑے عجیب سے ہیں بے شک سمز جو ہیں اب وہ بیومیٹرک سسٹم ہے لیکن کسی کی بھی سم کوئی بھی استعمال کر لیتا ہے یہ جو وکار الحسن تھا جس پر اسے ٹریس کیا گیا تھا جس سم پر وہ اس کی سم اس کے رشدار کے پاس تھی اور اس کے رشدار سے ہوتے ہوئے وہ کسی اور کے پاس تھی اور استعمال میں تھی اور اس طرح ڈائریکٹ آپ ملزم تک شفقت تک نہیں پہنچے تھے بلکہ آپ پہلے وکار الحسن تک پہنچے تھے وکار الحسن سے آپ ایک اور شخص تک پہنچے تھے جو کہ اس کا رشدار تھا اور اس سے پھر آپ شفقت و بالا مستری تک پہنچے تھے تو یہ تمام معاملات ہیں اب ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ عابد ایک بار پھر اپنی سالی کو ملنے کے لیے ننکانہ گیا آپ کو یاد ہوگا کہ ننکانہ اس سے پہلے وہ گیا تھا اپنی سالی کو ملنے اس کی سالی نے اہل محلہ کو کہا تھا کہ ٹیلی فون کر دو پولس کو پولس جو ہے وہ جو پانچ منٹ کی مسافت پہ تھی وہ آدھا گھنٹہ لیٹ آئی تھی اور یہ دس فٹ کے فاصلے پر کھڑا تھا پولس کو اس نے دیکھا اس نے اس کو پکار کے کہا تم عابد ہو اور عابد نے وہاں سے چھلانگ لگائی اور سیڑیاں چڑھتا وہاں اوپر قبرستان میں گیا وہاں پہ ایسا غائب ہوا کہ اس کے بعد ان کو نہیں ملا جبکہ شام کو پورے وہاں پہ چھاپے مارے جاتے رہے سرچ ٹیم وہاں پر پہنچی ہے لیکن اس وقت صرف ایک ایسے چور ان کے ساتھ دو جو اہلکار ہیں ان کے وہاں پر پہنچے تھے اس دفعہ کیا ہوا کہ جب اس کے بارے میں اطلاع ملی تو پہلے سے تو تھوڑی سی نفری زیادہ کر کے یہ وہاں پر پہنچے اور عابد نے ان کو جیسے ہی دور سے دیکھا تو یہ وہاں سے فرار ہو گیا دوبارہ اسی طرح سے سیڑیاں چڑھ کے اوپر گیا دوبارہ بھاگ کے اسی طرح قبرستان میں ایسے لگتا ہے کہ شاید قبرستان کے اندر ہی کوئی اس نے ایسا مسکن یا کوئی خفیہ جگہ بنا رکھی ہے جہاں پہ وہ جا کر چھپ جاتا ہے اور ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے اسے اب ابھی بھی وہ یہاں پہنچا ننکا نا اپنی سالی کے پاس گیا سالی سے ملنے اس کو اس نے اسی طرح سے بلایا اور جب تک پولیس وہاں پر پہنچی ہے تب تک یہ وہاں سے بھاگ گیا پولیس نے علاقے کو گھیل لیا نفری تائنات کر دی وہ جو ایک روٹین کی ایک سلسلہ ہوتا ہے اور اس کے بعد وہاں پر تلاشیاں لی جاتی رہی قبرستان کو ٹٹولا جاتا رہا قبرستان کے اندر سرنگے بنی ہوئی ہیں اور ایسے ایسے ہائی ڈاؤٹس اس کے اندر ہے کہ چھپنے کے مواقع ہے لیکن وہ کوئی ایسا خفیہ راستہ جانتا ہے جہاں سے وہ نکل جاتا ہے کہ یہ ایسا تو نہیں کہ وہی اس کا مسکن ہے قبرستان لیکن اس کے باوجود پولیس کے وہ ہاتھ میں نہیں آ پاتا اور ایک بار پھر نمکانہ سے وہ غائب ہو جاتا ہے یہ بہت بڑی خبر ہے پولیس کے لیے بڑی ہی شرمندگی کی بات ہے کہ ایک ہی جگہ پر دو چھاپوں میں اور اتنے قریب سے بھی وہ اس مجرم کو پکڑ نہیں سکے یہ کیا بجائے یہاں وقار الحسن کو بھی جب انہوں نے پکڑا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ وقار الحسن نے بھی خود آ کر گرفتاری دی تھی وقار الحسن کا نام لے دیا بزدار صاحب نے وقار الحسن کی گھر چھاپے مارے گئے اس کے بھائی کو اٹھا کر لائے اگلے دن وقار الحسن اپنے باپ کے ساتھ وہاں پیش ہوا اور اس نے کہا کہ میرے پاس ایک اور سم تھی دو افراد ہیں ان کو پکڑا گیا بالا مستری کو پکڑا گیا پھر شفکت کو پکڑا گیا اور شفکت کا ڈی اے مچ ہو گیا دوسری جو خبر میں نے آپ کو دینی ہے وہ وقار الحسن کے حوالے سے کہ وقار الحسن کو انوسن قرار دے کر اسے چھوڑ دیا گیا سترہ دن اس کو کسٹڈی میں رکھا گیا اس کا ڈی اے بھی مچ نہیں ہوا تھا اور تمام جو تفصیلات آگئی تھی اس میں بالا مستری وہ تیسرا شخص تھا جو کہ رستے سے واپس چلا گیا تھا دو افراد جو ہے ان میں سے ایک تو قبضے میں جس نے مانا ہے اقرار کیا ہے کہ وہ شامل جرم تھا شفکت جو کہ قبضے میں ہے اور دوسرا جو ہے وہ ابھی تک فیلحال فرار ہے تو یہ ہے ابھی تک کی ہماری پولس کی کاروائی وقار الحسن بھی مختلف کاروائیوں میں ان کے ساتھ رہا ہے اب سوال یہاں پہ یہ بھی ہے کہ اس کو تو چھوڑ دیا گیا لیکن کیا وہ لوگ جو مختلف وقت میں مختلف کاروائیوں میں ساتھ رہے تو ان کے خلاف جب تک ٹھوز ثبوت نہیں ہوں گے تو انہیں اس طرح سے چھوڑ دیا جائے گا اور اگر چھوڑ دیا جائے گا تو پھر کس طرح سے یہ تمام مرجمان جو ہے کٹہرے میں لائے جائیں گے اور کیا اس بات کی گارنٹی ہوگی کہ کبھی دوبارہ اس طرح کا واقعہ پیش نہیں آئے گا اٹلیس ایک گانگ اور اس کے جو کارکن ہے اور اس کے جو لوگ اس کے ساتھ کام کرتے رہے کہ کیا ان کو اس طرح سے چھوڑ دینا جو ہے وہ ٹھیک ہوگا ان سب کو کیا نہیں زیر تفتیش لانا ہوگا کیونکہ جب باتیں کھلیں گی تو پھر شاید بہت سے ایسے کیسز سامنے آئیں گے جو کہ شاید ابھی ڈھکے چھپے ہوئے ہیں اچھے یہ مام لوگ ہے وکار علیہ حسن کا اب تیسری خبر جو میں نے آپ کو دینی ہے تیسری خبر جو ہے وہ ہے پیمرا کے حوالے سے اور پیمرا نے پاکستان الیکٹرونک میڈیا ریگولیٹری آثورٹی نے یہ جو کیس اب عدالت میں ہونے جا رہا ہے میں نے آپ کو اس حوالے سے بتایا تھا کہ خاتون نے حامی بھر لی ہے کہ وہ شناک کے عمل میں بھی شامل ہوں گی وہ گواہی بھی دیں گی اور وہ عدالت میں ان کا بیان بھی ریکارڈ ہوگا اور وہ تھرہو ٹیلی فون جو ہے اس میں شامل ہوں گی ان کا فرضی نام استعمال کیا جائے گا ان کیمرہ سیشن کے لیے کارروائی کے لیے درخواست بھی کی گئی ہے پولیس کی طرف سے اور یہ تمام تر معاملات ہوں گے اور خاتون کے نام کو مکفی رکھا جائے گا عدالت کے اندر جو بھی کارروائی ہوگی اس کے بارے میں معاملات کو لیک آؤٹ کرنے سے فائدہ ہوگا ملزم کو اور ساتھ ہی ساتھ کیس کو نقصان پہنچ سکتا ہے اس لیے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ کسی بھی میڈیا ہاؤس پر یہ خبر اس حوالے سے خاتون کے حوالے سے نشر نہیں ہونی چاہیے اس کیس کے حوالے سے تو اب آنے والے دنوں میں جب ہی کیس کی پروسیڈنگز ہوں گی تو اس حوالے سے آپ کوئی بھی چیز ٹیلیویجن کی سکرین پر نہیں دیکھ سکیں گے اب ایک اور جو آخری بات میں نے آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں سی سی پیو کے اور ان کے ماں تحت جو جتنے بھی افسران ہیں جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے پولیس کے جو افسران ہیں اور جو یہ ٹینز ہیں یہ ان کی دلچسپی جو ہے اس کیس کے اندر کم ہوتی جا رہی ہے چھاپوں پر چھاپیں مارے جا رہے ہیں لیکن وہاں پر وہ شخص موجود کی کے باوجود بار بار غائب ہو جاتا ہے تو یہ کیا کسی پلاننگ اور سٹریٹیجی کے ذریعے ہو رہا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا اس کیس پر دھول پڑ جائے گی ایک تو پکڑا گیا ہے دوسرے کے حوالے سے معاملہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ شخص جو ہے وہ روپوش ہونے میں اس کو مزید آسانی ہوگی اور وہ جو ہے اسی طرح سے دندناتا پھرے گا اور اسی طرح سے برداتے جو ہے وہ کرتا رہے گا سی سی پیو کے ساتھ اختلافات جو ہے بہت سارے افسران ان کے نیچے بہت سے ایسے ہیں جو کام کرنے کو تیار نہیں ہے جن کے عدد سے معاملات کافی سے خراب ہیں مختلف ڈیویجنز اور سرکلز کے جو آٹھ افسران ہیں وہ اپنے تفادلے کرانا چاہ رہے تاکہ کسی بھی تفادلے اور ان کو کوئی مشکل جو ہے نا پیش آئے کیونکہ وہ جو ہے سی سی پیو کے روئیے سے شاید دل برداشتہ ہیں یا پھر سی سی پیو جو ہے اس وقت سختی کر رہے ہیں اس حوالے سے سختی کر رہے ہیں کہ معاملات کو انجام تک پہنچائے جا آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قائمہ کمیٹی کا جو اجلاس ہوا تھا وہاں پہ سی سی پیو نے کہا تھا کہ اگر میں نے بات کھول دی تو بڑا دھماکہ ہو جائے گا اور انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ کوٹ مارشل جو ہے یہ والا نظام جو ہے یہ پولیس کے اندر بھی ہونا چاہیے تاکہ معاملات جو ہیں یہاں پر سب ٹھیک ہوں اور پولیس جو لوگوں کے اختلافات ہیں یا جو شکایتیں ہیں لوگوں کی وہ ختم ہو جائے تو یہ ابھی تک کی ریپورٹس تھی جو نیوز ہے اس حوالے سے موٹوے واقعے کے حوالے سے وہ سب میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے وکار الحسن کو ریلیز کر دیا گیا ہے اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ کس طرح سے ننکانا میں جو دوسرا یہ چاپا مارا گیا اور اس میں کس طرح سے یہ فرار ہو جاتا ہے بڑی دیدہ دلیری ہے کہ بار بار اسی سالی سے ملنے کے لیے وہاں پہنچ جاتا ہے اور اس کے بعد یہ پیمرا نے بھی اب یہ جو اس کی جو بھی نیوز ہے نشرت کرنے سے منا کر دیا ہے تو کوٹ پر جو کچھ ہوگا وہ معلومات آپ کو ٹیلیشن سکرین پر دیکھنے کو نہیں ملیں گی مجھے جو جو خبریں اس حوالے سے ملتی رہیں گی میں آپ کے سامنے رکھتی رہوں گی اپنے پلس کو جگاتی رہوں گی اور ان کو بتاتی رہوں گی کہ ہم لوگ اس کیس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اسے آپ پایت اکمیل تک پہنچائے اور ہم نہیں یہ ہونے دیں گے کہ اس پر دھول پڑ جائے آپ اپنا انٹرسٹ نوز کر سکتے ہیں لیکن ہم اس بات کو انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں اور ہم اس کے حوالے سے میں خاص طور پر اپنے عوام کو اپنے ویورس کو آپ ڈیٹ کرتی رہوں گی اور سوال اٹھاتی رہوں گی کہ کیوں نہیں ابھی تک عابد علی جو ہے گرفتار ہو رہا اور معلوم ہونے کے باوجود ایک بار پھر ننکانہ سے اس کا اس طرح سے غائب ہو جانا یہ پلس کی کارکردگی پر بہت بڑا سوال ہے مجھے محرین سبتین کو اجازت دیجئے گا اپنی دعا میں مجبیات رکھے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ